لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہم دعویٰ محبت رکھتے ہیں اور ہم اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہماری محبت کہیں ناپختہ تو نہیں ہے کیونکہ محبت محب کے لیے یہ بات لازم کر دیتی ہے کہ وہ محبوب کی عطاعت کو شعار زندگی بنا لے محبوب نے جو حکم دیا ہو اس کو ماننا تو جان لڑا کر بھی ضروری ہوتا ہے محب تو محبوب کی صرف منشاہ کو دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشاہ کیا ہے محبوب کا حکم وہ تو حکم ہوتا ہے محبوب نے کہہ دیا ہے تو پھر اپنی خواہش کیا رہ جاتی ہے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں ماجے میں ہوں جب محبوب نے کہہ دیا تو پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی اصل جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے حکم کا انتظار نہیں کرتا محبوب کی منشاہ دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشاہ کیا ہے مدینہ تلمنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے حضور نے رکھ کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے کا فلان ساری صحابی کا حضور نے کچھ نہیں کہا گزر گئے کسی نے اس انساری کو جا بتایا حضور نے تیرا مکان دیکھا تھا چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے اس نے کہا اچھا کہا ہاں اس نے قدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا دو چار دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا دیکھا کہ ملوے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اسے بولایا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان تھا آج ملوے کا ڈھیر ہے کہا حضور میں نے گرا دیا ہے فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں سر سے لے کر پاؤں تک غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنے عقیقے سے لے کے ولی میں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنے کاروبار سے لے کر کے انداز معاشرت تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ ویچ اگر ان کے ہوئے ہیں تو پھر ہم ان کے ہو گئے پھر اپنی خواہش کہاں واقعی رہی ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے سلام کرنا چاہا لیکن حضور نے رخ پھیر لیا وہ سمجھے شاید کسی وجہ سے التفات نہیں ہوا تو حضور نے جدر رخ پھیرا تو ادھر جا کے انہوں نے السلام علیکم کہا لیکن حضور نے پھر رخ پھیر لیا سمجھ گئے کوئی ناراضگی ہے تو چونکہ ایک سفر سے آئے تھے تو انہوں نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں انہوں نے کہا ہاں ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے یہ سونے کی انگوٹی پہنی ہے اور حضور اس کو حرام قرار دے جو گے سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہے صرف چاندی کی ایک انگوٹی اور وہ بھی ساڑھے چار ماشے سے کم وزن کی ہو تو وہ مرد کے لئے جائز ہے اس سے زائد یا اس نے ہی وزن کی دو انگوٹیاں مرد کے لئے جائز نہیں ہیں سونا بالکل جائز نہیں ہے رکھا ہی نہیں گیا جائز یہ زینت عورت کے لئے ہے تو تم نے یہ انگوٹی پہنی اور حضور اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں گناہ بے لذت ہے تم کر رہے ہو تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب بھی یہ ہو وہ آگے بڑھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انگوٹھی اتار کی حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں تو آقا کریم نے یوں انگوٹھی پھینک دے خیر ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی مجلس میں بیٹھ گیا گفتگو چلتی رہی جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ واپس پلٹے اور وہ بھی واپس جانے لگا تو کسی نے اشارہ دیا وہ سونے کے انگوٹھی تو اٹھالو تم تو نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے قیمتی دھات ہے تو صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنیئے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں سونا ہے ہیرہ ہے چاندی ہے پکھراج ہے موتی ہے کچھ بھی ہے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے صاحبو دیکھو کس کس چیز کو میرے حضور نے پھینکا ہے اور ہم اگر اس چیز کو سینے سے لگاتے ہیں تو ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں اگر ہم عاشق ہیں عاشق ہونا آسان نہیں ہے ہمارے بزرگ جھوم کے شیر پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے ایسے عاشق نہیں ہو جاتا عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ پر عاشق پیندہ پر کے تو جب آپ عاشق ہیں تو پھر آپ کا عشق محبوب کی اطاعت کی چوکھٹ پہ آپ کو کیوں نہیں لے کر کیا تھا میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے طرز زندگی کو دیکھیں میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلا مارا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو اگر ان کے ہوئے ہیں تو پھر سر سے لے کر پون تک انہی کے ہو جائیں ہمارا طرز زندگی بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں ہمارا انداز معاشرت بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں ربیل اول کا موسم آ رہا ہے اپنے گھروں میں ضرور جھنڈیاں لگانا لیکن صرف جھنڈیاں تمہارے گھروں میں نہ لگیں دل کے ایک ایک پرک پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا صرف منڈیروں پہ چراغا نہ کرنا بلکہ تمہارے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغا ہونا چاہیے میں نے دیکھا جلوس کے دن ربیل اول کی بارہ تاریخ سے پہلے لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی گلیوں بازاروں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں کورا بھی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے میلاد کا جلوس گزرنا ہے بہت مبارک ہے اور بہت اچھا کام ہے کہ تم نے گلیوں کا گند صاف کر دیا اور کورا اٹھا کے پھینک دیا صاحب ایک جھاڑو لے کے دل کی نگری میں بھی آؤ بہت سارے کورے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں بہت سارے دھیر نفرتوں کے حسد کے کینے کے بغض کے یہاں بھی پڑے ہیں اور آؤ کوئی جھاڑو لے کدھر بھی آؤ اور اس دل نگر کی بھی صفائی کرو اور اندر سے بھی اور باہر سے بھی حضور کا میلاد مناؤ میرے شیخ فرماتے ہیں یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری پھر تمہیں ایک باری پڑھو گے تو وہ لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا جب تمہارا اندر بھی درود پڑھ رہا ہوگا تمہارا باہر بھی درود پڑھ رہا ہوگا آئیے اس موسم رحمت میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے حضور کی رحمتیں چھمہ چھم برستی ہیں دلوں کے آنگن محبت رسول سے آباد ہوتے ہیں محبت اپنے تمام تر آداب کی ریائت کے ساتھ ہمارے وجود سے ظاہر ہو ہمارا طرز زندگی حضور کی محبت حضور کے پیار کا رنگ دکھائے اور ہم دور سے دکھائی دے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں ہم غلام رسول ہوتے ہیں اور اگر ہم اپنی خواہش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دعویش کے رسول کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے اقبال نے کہا تھا چوب نام مصطفی قانم درود ارز خجالت آب می گردد وجود عشق می گوئت کے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا ما نند دیر تانداری ارز محمد رنگ و بو ارز زبان خود میالا نام او کہا اگر ظاہر باطن میں ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہیں لیتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلہ نہ کرنا ان کے ذکر کی محک سے اپنے مشام حستی کو موتر کرو اپنی روحوں کو سہراب کرو پھر تم جدر سے گزرتے جاؤ گے وہ محک پھیلتی چلی جائے گی وہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی حضور علیہ السلام کی صیرت اور حضور کے کردار کے جلک جب ہمارے وجود میں اترتی ہے تو ہماری زبان بولے نہ بولے ہمارا وجودی تبلیغ کا منبع بن جاتا ہے میرے شیخ حضرت شاہ نقشمند بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کتنی پتے کی بات کی فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی تبلیغ نہیں کرتی خاموشی اثر انداز نہیں ہوتی اس کی گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی تو میں اور آپ اپنی خاموشی کو محصر بنائیں اپنے کردار کو محصر بنائیں گفتار تو بہت لوگ خوبصورت کر لیتے ہیں گفتار تو جو ہے وہ بہت اچھی کی جا سکتی ہے لیکن اصل چمک جو ہے وہ انسان کے کردار کی ہے کردار چمکدار ہو گفتگو مرتب نہ بھی ہو پھر بلال کا اصحد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے پھر بلال کا اصحد ہی وہ قیامتیں ڈھاتا ہے وہ دلوں پہ بجلیاں گراتا ہے جو لوگوں کا اشہد بھی نہیں گراتا ہے اس لیے کہ پیچھے کردار کی چمک موجود ہے اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی زندگی کے اندر تقریریں اتنی نہیں کی ہیں جتنا حضور نے کردار پیش کیا ہے چالیس سال حضور نے لوگوں کے سامنے کردار پیش کیا ہے اور چالیس سال کے بعد جبل فاران پہ کہا اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لوگے تو انہوں نے کیا کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندے ہیں آپ سچے ہو آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے اللہ اکبر فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے میں تم سے جھوٹنی بولتا اللہ ایک ہے وقتی طور پہ انکار ہوا لیکن سارے سوچنے پہ مجبور ہوگے جس نے کل جھوٹنی بولا تھا اس نے آج بھی جھوٹنی بولا تو کردار اتنا روشن ہو کہ تمہارے کردار کی قسم کھائی جائے تمہارے کردار پر لوگ بات کریں کہ کردار کے حوالے سے یہاں کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ کی بات محصر ہوگی آپ کے لہجے میں تاثیر کا رنگ ہوگا لیکن اگر ہم باتیں خوبصورت کریں لیکن کردار اس کی گواہی نہ دے رہا ہو تو پھر گفتار بھی حباؤں میں اڑ جاتی ہے لفظ بھی تحلیل ہو جاتے ہیں وہ کانوں کو لذت تو دیتے ہوں گے لیکن روح میں کھبنے کا فن نہیں جانتے بات وہی دل میں اترتی ہے جو آپ کے کردار کی اکاسی کرتی ہے اور سچائی کے ساتھ آپ کی زبان سے جاری ہوتی ہے وہ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت جو دل سے بات نکلتی ہے وہی دل میں پیوست ہوتی ہے آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کو عملی روپ میں لے کر آئے بہت ہو گیا باتیں تو ہم نے بہت کر لی اور ہم واقعی بہت بڑے عاشق رسول ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن آئیے اب اپنے اس عشق کو تہذیب دیں اپنے اس عشق کو عمل کے رنگ میں رنگیں اس عشق کو اس محبت کو جو ہے حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں لے کر آئیں جب ہم اس کو حضور کی اطاعت کے دائرے میں لے کر آئیں گے فرما برداری کے دائرے میں لے کر آئیں گے پھر ہم نہ بھی بولیں گے تو تبلیغ ہوتی رہے گی اور اگر ہم چیخ چیخ کے آسمان سر پر اٹھا لیں گے لیکن ہمارا کردار اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوگا تو پھر ہمارے لفظ جو ہے وہ لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوگے سوامی لکشمن پرشاد انڈین رائٹر ہے اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند جس میں حضور کی صیرت کی عنوان چھیڑے ہیں میں نے وہ کتاب بچپن میں تین مرتبہ غالباً پڑھی تھی اس کتاب میں اس نے گویا سطروں میں چراغ رکھے وہ اتنی خوبصورت کتاب حضور کی صیرت پر لکھی اس کی کتاب کو پڑھ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے کسی نے سوامی سے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کی صیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے جس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتے ہیں تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا تو سوامی لکشمن پرشاد نے جو جواب دیا وہ سننے کے لئے کافی ہے اس نے کہا تھا جب میں مسلمانوں کے نبی کی صیرت لکھنے کے لئے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی جاگا کہ جس کی صیرت کے گوشے اتنے روشن ہیں میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ہمارے بزرگوں کا کردار لوگوں کے ایمان لانے کا سبب و ذریعہ بنتا تھا امام محمد بن حسن الشہبانی کا جنازہ اٹھتا ہے اور لوگ روک و شوق سے کندہ دیتے ہیں تو کچھ عیسائی اور یہودی وہ بھی سوچتے ہیں مسلمانوں کا امام ہے چلو جنازے کی چار پائی کو ہم بھی کندہ دے کے آخری رسومات میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو بھی آگے بڑھتا ہے اس کا کندہ امام کے جنازے کی چار پائی کو چھوٹا ہے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی امام محمد بن حسن الشہبانی جب آپ آئے بسرے امام عاظم علیہ رحمہ سے تکمیل علوم کرنے کے بعد تو ایک عیسائی یا یہودی مناظر منتظر تھا کہ مسلمانوں کا امام آتھ لے ایسے سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا منتظر کھڑے تھے مسلمان بھی یہودی بھی عیسائی بھی جو ہی امام محمد آئے چمکتا ہوا چہرہ روشن پہشانی سر پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ سنت کا جامع گھوڑے پہ سوار جب تشریف لائے اور اس نے جو ہی امام محمد کے چہرے کو دیکھا تو جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے تم نے اس کو دیکھتے ہی کلمہ کیسے پڑھنا شروع کر دیا تو سنو اس نے جو جواب دیا اس مناظرہ نے وہ سننے کے قابل ہے اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور روشن پہشانی کو دیکھا تو میرے دل نے بے ساختہ کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے بڑے محمد کی شان کیا ہوگی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگی تو اگر ہمارا کردار اچھا ہو تو ہمارے کردار سے لوگ کتنے متاثر ہوں کہ جب ایک امتی کا یہ کردار ہے تو نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا لیکن آج ہمارا کردار لوگوں کو دین سے دور ہٹاتا ہے اس لیے صاحب میری گفتگو کا زیادہ زور ادھر ہی رہتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے اندر اترنا چاہیے ہم نے نعرے بھی بہت لگا لیے اور ہم نے تقریریں بھی بہت کر لی ہم نے محافل اور مجالس بھی بڑے بڑے پیمانے پر منعقد کر لی اب ہم آئے تھوڑا سا سفر کردار کی طرف کریں تھوڑا سا سفر عطاعت رسول کی طرف کریں ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں اور دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اللہ ہم سب کو غلامی رسول کی بہاریں عطا کر دے اور ہم جینے تو حضور کے لیے ہم مریں تو حضور کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں اور اقبال کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے ان سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو ادارت المصطفی فیصلہ باد کو میں مبارک باد پیش کرتا ہوں مستفا کا گھران سلامت مبارک باد پیش کرتا ہوں مبارک باد پیش کرتا ہوں مبارک باد پیش کرتا ہوں مبارک باد پیش کرتا ہوں